اسلام علیکم ناظرین ڈوگدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے پنجاب اس وقت مین مورکہ ہے جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا مین فائٹ کا وہاں پہ ٹیل پی پی ٹی آئی پاکستان استحقام اور اس کے بعد قاف لیگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں کا بھی ایک بہت بڑا انفارمیشن ہے ہماری کہ آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوں گے جیتتا کون ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس وقت جو موجودہ سیچوئیشن ہے جو حالات ہیں جو اس وقت کنڈیشنز ہے اس پہ ضرور ہم بات کر سکتے ہیں اور بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جماعت جو ایک زمانے میں پنجاب کی تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت پنجاب کی تھی بڑی طاقت رہی ایک زمانے میں ظلف خیالی بھٹو اس کے بعد محترمہ بن عزید بھٹو اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پنجاب سے پیپلز پارٹی غیب ہوتی رہی اور پی ایم ایل این آتی رہی اور پی ایم ایل این پھر ایک طاقت بن گئی پیپلز پارٹی کلیم کرتے ہیں کہ جی زیولک صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد پنجاب سے پیپلز پارٹی کو بائی فورس اور غلط طریقے سے اس کی مقبولیت کو توڑا گیا روکا گیا اور اب بھی پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود ہے بڑی تعداد میں لیکن اس کو اوپر آنے نہیں دی جاتا ہے اور اس سلسلے میں جو ریپلز کیا ان کی طاقت کو وہ پی ایم ایل این نے کیا پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی طاقت ٹوٹی اور ایک نئی جماعت پی ٹی آئی ابر کر آئی اور اس نے پی ایم ایل این کو کفی نقصان پہنچایا اور پنجاب کے اندر ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئی تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک اور طاقت ہے اور وہ ہے ٹی ایل پی ایک بڑی طاقت کے طور پر نظر آ رہی ہے لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو ٹی ایل پی کو وہ ووٹ نہیں ملتا ہے جو اسے ملنا چاہیے جو اس کے جلسے جلوسوں سے نظر آتا ہے عوامی رد عمل بھی نظر آتا ہے عوامی جکاو بھی نظر آتا ہے لیکن ووٹ نہیں پڑتا ان کو پارلیمنٹ میں وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب بھی کہا یہ جا رہا میں نہیں کہہ رہا خود پی ای ملن پیپلز پارٹی اور تذیہ نیگار یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے وہ ٹوٹا نہیں حالانکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں ان پر مختلف قسم کے مقدمات ہیں نو مئی کے واقعے ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوا اس کی پوری پارٹی منتشر ہو گئی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور کئی الیکٹبلز کئی اہم ترین عددار پارٹی چھوڑ کر مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن گئے لیکن اب بھی چاہے یہ آپ کے تنظیمی طور پر پی ٹی آئی مضبوط نہیں ہے وہ کہہ تنظیم نہیں ہے بلکل اس میں دو رائع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی تنظیمی طور پر مضبوط ہے اس لئے کہ تنظیم پی ٹی آئی میں نہیں ہے بننے ہی نہیں تھی عمران خان ورکر ورکر عمران خان بیچ میں جو لوگ تھے وہ ایسی تھے عموان سیادی جماعتوں میں یہی ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی ہوتی ہے جو ووٹرز ہوتا ہے جو عوام جو ان کے ورکرز ہوتے ہیں وہ جناب بلاول بٹو یا عاصف ذرداری یا عمران خان یا نواز شریف یا مولا فضل امان اس کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے یہ ایک رواج پڑا ہوا ہے ابھی جو حال یہ سیچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ کیا وجوات ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو کہ جن سے ایک ایکسپٹ کیا جا رہا تھا کہ جی وہ کیونکہ پنجاب سے باہر تھے اور ان کی بیٹی مریم نواز نواز نے پی ایم ایل این کو سمحالا حالانکہ پی ایم ایل این میں کئی قسم کے تین قسم کے اس وقت ڈیویجن موجود ہے صاف ان کے اختلافات عوام میں نظر آ رہے ہیں لوگوں میں نظر آ رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اس وقت پی ایم ایل این میں تین قسم کی ڈیویجن موجود ہے اس ڈیویجن سے یہ تاثر لیا جا رہا تھا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو ناشتہ پی ایم ایل این کی جو ڈیویجن ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بلکہ جو ورکرز ہیں جس کا صحیح معینوں میں ووٹ بینک نواز شریف کا تھا نہ شہباز شریف کا ہے نہ کسی اور سیاسی لیڈر کا تھا پی ایم ایل ایل این کے نواز شریف کا ووٹ تھا میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے واپس آئیں گے اور سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے تو وہ سارا ووٹ بینک پی ایم ایل 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 کو واپس ملے گا اور میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل 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 پنجاب میں بڑی طاقت بن جائے گی لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا اور اس کی دو تین وجوہات میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آگے اور وہ ایک بڑا جلسہ کیا مختلف سیاسی جماعتیں اس پہ الزام لگاتی ہیں میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتا میں اسے ایک کامیاب جلسہ کہتا ہوں تو نواز شریف صاحب آئے اور انہیں کامیاب جلسہ کیا اور جلسے کرنے کے بعد وہ مکمل سیاسی عمل کا حصہ ہو گئے اپنے قانونی معاملات کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی لیڈروں سے الیکٹبل سے اور اپنے جو مختلف کینڈیڈٹ ہیں امیدوار ہیں الیکشن میں ان کے حوالے سے وہ مکمل طور پر اس وقت سیاسی عمل کا حصہ ہے لیکن جو قضیہ نگار ہیں جو دانشور ہیں جو انٹیلیکچول ہیں وہ یہ نتیجہ آخذ کر رہے ہیں جو پنجاب مین بیٹل ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چودی شجاعت مثلا کئی سال بعد وہ چودی شجاعت کے پاس چلے گئے اور پی ایمل کیوں جیسی سیاسی جماعت سے جس کا عوام میں اتنی پذیرائی نہیں ہے اس سے سیٹ ایجسمنٹ کرنے ہی بیٹھ گئے تو پی ایمل کیوں سے ایک طرف سیٹ ایجسمنٹ دوسری طرف پاکستان استحقام پارٹی کو بڑا پوزیٹیو پی ایملن کا اپروچ ملتا ہے تیسرا الیکٹیبلز کے طرف میاں نواز شریف صاحب گئے ہیں تو یہ تینوں چیزیں یہ تاثر دے رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ایملن میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے بعد جو عوامی سپورٹ جو پی ایملن کو ملنی تھی جو ایک بہت بڑی تعداد میں عوام کا ایک بہت بڑا ماضی کا منڈٹ جو پی ایملن کے پاس تھا وہ آنا تھا وہ نظر نہیں آیا اسی لیے یہ تذیعہ نگار اور انٹیلیکچول کہتے ہیں اسی لیے میاں نواز شریف صاحب کو اختدار تک جانے کے لیے سیٹ ایجسمنٹ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اب یہ الیکشن نہیں ہوا ہے الیکشن سے پہلے ایمکیوم جیسی جماعت سے انہوں نے اتحاد کر لیا اور یقینا ایمکیوم کا ووڈ بینک پنجاب میں نہیں ہے اور پی ایملن کا ووڈ بینک کراچی میں نہیں ہے لیکن یہ اتحاد پارلیمنٹ میں کام آئے گا کیونکہ ایمکیوم دس بارہ پندرہ چھے آٹھ سیٹ جیتے گی جیتے گی یہ پتہ ہے اور یہی دس آٹھ بارہ سیٹ اگر پارلیمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب کو ملتی ہے تو ان کے اختدار کی راستے ہموار ہوتے ہیں اسی طرح پی ایمل کیوں کی اگر دو چار پانچ سیٹیں ملتی ہیں تو ان کے راستے ہموار ہوتے ہیں پاکستان استحقام پارٹی کی سیٹ اگر ان کو ملتی ہے تو ان کے راستے ہموار ہوتے ہیں پی ایمل این میں بے شمار کینڈیڈیڈ ہیں بہت اچھے اچھے ورکر ہیں سنسر لوگ ہیں بہت اچھے لائل قسم کے لوگ ہیں جو کینڈیڈیڈ بننا چاہتے ہیں لیکن الیکٹبلز کی طرف میاں نواز شریف صاحب کا جانا اور ان کو اپنی پارٹی میں لے کے آنا اور ان کو ٹکٹ دینا یہ ثابت کر رہا ہے کہ پنجاب میں پی ایمل این کی پوزیشن کافی خراب ہے کافی خراب ہے اور پی ایمل این یم یا نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد وہ جو ایک تاثر تھا کہ پنجاب کے اندر پھر پی ایمل این کی توتی بولے گی وہ نہیں ہو سکا دوسری طرف ٹی ایل پی اپنے ووڈ بینک بڑھا رہی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ووڈ بینک اس کے باوجود کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے اور بدترین ان پر الزامات ہے اور ان کے مین کوئی لیڈر نہیں ہے اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ووڈ انٹیکٹ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ چاہے وہ پی ایمل این کے لوگ ہوں جو سچ بولنے والے ہیں ترزیہ نگار ہیں یا پی پلس پارٹی کے لوگ ہیں یا اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا ووڈ انٹیکٹ ہے بلکہ بڑھا ہے اور کیوں بڑھا ہے میں اس پہ کسی وقت اور بات کروں گا لیکن میں ان اس پوزیشن پہ ابھی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کمزوری ہے یہ مفاہمت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پی ایمل کیوں سے سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان استحقام پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں ایم کیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور الیکٹیبلز کی طرف جا رہے ہیں ایسے الیکٹیبلز جو لوٹے بھی ہیں تو اس سے تذیہ نگار دانشور انٹیلیکچولز اور سیاسی مبسرین یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پی ایملین کی مقبولیت کو کافی نقصان پہنچا ہے اور شہباز شریف کی سولہ مہینے کے بعد جو مزید خرابی اور تباہی آئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے اس کو فائدہ نہیں پہنچا اور یہ پی ایملین کی مفاہمت نہیں بلکہ ناکامی ہے کہ وہ اختدار تک آنے کے لیے الیکٹیبلز کا سہارہ لے رہے ہیں اور پی ایمل کیوں جیسی جماعت اور پاکستان استحقام جیسی جماعت کو کے ساتھ آپ کے سیٹ ایجسمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف قومی حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے میں پہلے بھی اتا چکا ہوں کہ قومی حکومت کا مطلب ہے پارلیمنٹ میں جتنی بھی سیاسی جماعت آئیں گی ان کا اتحاد بن کے ایک حکومت بنائیں اور یقیناً اس میں کئی سیاسی جماعت ہے کئی سوچ ہے ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے سولہ مہینے میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے کہا مجھے کام نہیں کرنے دیا کہ دوسری پارٹیوں کا پریشر ہوتا ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی شہباز شریف ہماری بات نہیں مانتے ہیں ہم پارٹی کا حصہ ہیں حکومت کا حصہ ہیں تو چنانچہ تباہی تباہی آئی تو قومی حکومت پاکستان کی اس موجودہ سیاسی صورتحال میں جس قسم کی اس وقت اختلافات اور سنگین انظامات سامنے آ رہے ہیں یہ نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ میں آنے والی ہر جماعت مل کر اگر حکومت بنائے گی تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا بلکہ لگتا یہ ہے کہ قومی حکومت ملک کے مسائل کا حل نہیں بلکہ ملک کی مسائل کا ملک کی مسائل بنے گی تو اگردانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی